اور وہیں یوپی میں مہلہ ہنسا کی واردات رکھنے کا نام نہیں لے رہی ہے تازہ معاملہ بندیل کھن کے باندھا کا ہے جہاں ایک معصوم حیوانیت کا شکار ہوئی ہے رشتے کے چاچا نے ہی معصوم بچی کو گھومانے کے بہانے دشکرم کیا آروپی اب بھی پولس کی گرف سے باہر ہے باندھا میں نابالک سے ریب رشتہ دار نے معصوم کو بنایا شکار معصوم کو تالاب کنارے فیک کر فرار انسانیت ہوئی شرمسار ایک طرف سوبے کی یوگی سرکار مہلاؤں کی سرکشہ کے لیے انٹی رومیو سکویڈ کا گھٹن کر چکی ہے تو وہیں ڈی جی بھی سلکان سن کی پہل پر پولس نے ناری سرکشہ سفتہ بھی منائیا باب جودس کے سوبے مدرندوں کی درندگی پر روک نہیں لگ رہی تازہ معاملہ باندھا شہر کوتوالی کے نواب ٹینک روڈ کا ہے جہاں پیڑتا کی ماں ایک جھوپڑی بنا کر رہتی ہے اور پان گھٹکا بیج کر کسی طرح سے اپنا گزارہ کرتی ہے پیڑتا کی ماں کے مطابق رشتہ دار کا دیور اوم پرکاش ورمہ دکان پر آیا اور معصوم کو گھومانے کے بہانے لے جا کر اس کے ساتھ دشکرم کیا اس کے بارے میں بچی کو مد لے جانا اسی دکان سے لے گیا اسی دکان سے لے گیا کیا تھا گراہک تھا نہیں گراہک نہیں تھا کون تھا کافی دیر تک جب بچی گھر نہیں لوٹی تو پیڑتا کی ماں بچی کو تلاش نے نکلی تو معصوم زخمی حالت میں ایک تلاب کے کنارے پڑی ملی معاملے کی سوچنا پر پولس موقع پر پہنچی اور اسے اسپطال پہنچائے گیا پولس نے آروپی چاچا کے خلاف ریپ اور پوسکو کا معاملہ درج کر لیا ہے پردیش میں محلہ ہنسہ کے بڑھتے گراف کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ سرکار کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی منچلے درندوں میں پولس اور قانون کا کوئی خوف نہیں ہے باندھا سے منوچ کمار نیشنل وائلز